ایک عورت بڑی کسرت سے عبادت کرنے والی تھی جب اس کا انتقال ہونے لگا تو اس نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگی اے وہ ذات جو میرا توشہ اور زکھیرہ ہے اور جس پر زندگی موت میں بھروسہ ہے مجھے مرتے وقت رسوہ نہ کرنا اور قبر میں مجھے ویشت میں نہ رکھنا جب وہ انتقال کر گئی تو اس کے بیٹے نے احتمام کیا کہ ہر جمعے کے دن کو وہ ماں کی قبر پر جاتا اور قرآن پاک پڑھ کر اس کو ثواب بخشتا اور تمام قبرستان والوں کے لئے دعا کرتا ایک دن اس کے بیٹے نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا اور اسے پوچھا ماں تمہارا کیا حال ہے تو اس کی ماں نے جواب دیا کہ موت کی سکتی بڑی سکت چیز ہے میں علیہ کی رحمت سے قبر میں بڑی رات سے ہوں اور قیامت تک مجھ سے یہی برتا ہو رہے گا بیٹے نے کہا میرے لئے کوئی خدمت ہو تو کہو امی جان تو اس کی ماں نے کہا بس ہر جمعے کے دن کو میری قبر کے پاس آ کر قرآن شریف کی تلاوت کرتے رہو اس کو کبھی نہ چھوڑنا اور جب تم قبرستان آتے ہو تو سارے قبرستان والے خوش ہو کر مجھے مبارک بات دینے آتے ہیں مجھے بھی تیرے آنے سے خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے والدین کو سلامت رکھے اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی بے حساب مغفرت فرمائے آمین یا رب العالمین